یہ پوری جو میں نے گول سرکر بنا رہا رہی تھی ایسے پاک کر رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی جائی نہیں سکتا ہے تو اپنے اس والے فارم پہ یہ والی آگ جو ہے جب سے میں نے فارم لیا ہے تب سے جلے ہی جا رہی ہے اور آگ تو یہاں دکھتی نہیں پر دھوہا اٹھتا رہتا ہے اور یہ بوجھنے کا نامل نہیں لے رہا ہے کئی مہینے ہو چکے ہیں ابھی تک ایسا کا ایسا ہی چلے جا رہا ہے تو یہ اس میں پتہ نہیں کمال کی چیز ہے کیا اور ویسے کچھ دیکھ نہیں رہا ہے تو کوئلے یا پھر جو ہے سوکھی بھی لکڑی ہے بر چلے جا رہی ہے تو اس سے چلے لیتا ہوں باقی اپنے مرگیں مرگیوں کا کھانا تھوڑا سا کام ہو چکا ہے ابھی یہ جو ہے ویسے چل جایا کافی دن پہلے سے تو آدھا ہو گیا ہے اور یہ مرگیں مرگیاں کہاں تک گھومتے رہتے ہیں یہاں تک سارے میں جو ہے ٹہلتے رہتے ہیں پیچھے تک اور یہ ادھر کی سائیڈ سے تو جاتا ہو چا ہے دوسری سائیڈ سے ہوتا لیتا ہوں دوسری سائیڈ سے ہوتا ہے کہ نیچے چلتا ہوں کیونکہ آج پٹیٹو ریڈی ہو چکے ہیں انہیں ہارویس کرنا ہے اور پکس کو ڈالنے کے لیے بھی دیکھنا ہے کہ میں ڈائیٹلی ڈال سکتا ہوں یا پھر جو ہے کچھ پروسیس کرنا پڑے گا اور ادھر اس میں کیا ہے یہ اس میں تو ریت ہے اچھا ہے یہ جمپ کرنے کے لیے ہوگا جب کی سائیڈ سے جمپ کرتا ہوں یہاں سے جمپ کر کے یہ نیچے اپنا گہریز ہے یہاں پہ جاتا ہوں اور اب پہلے میں چلتا ہوں پٹیٹو والے کھیٹ میں وہاں پہ جو ہے پٹیٹو کا ہارویسٹر کو سٹارٹ کریتا ہوں اور پھر اس کے بعد ایک ہارویسٹر شاید کام چلنے والا نہیں ہے کیونکہ کھیٹ کافی زیادہ بڑا ہے تو دو ہارویسٹر تو کم سکم لگانے پڑیں گے اور ایدھر کی سائیڈ تو میں نے یہ جیپ کھڑی کی تھی یہاں پہ ٹھیک کرنے کے لیے وہ کہاں چلی گئی ایک منٹ آگے دیکھ کیا تو میں نے جیپ یہاں پہ کھڑی کی ہوئی تھی اور ویسے یہاں پہ بھی مجھے کوئی ہارویسٹر تو ملا ہوگا ادھر کوئی ہارویسٹر ملا نہیں ہے تو ویسے بھی پٹیٹو کا ہارویسٹر تو الگ آتا ہے یہاں پہ تو مجھے ویٹ والا ہارویسٹر ملا تھا وہ میں نے بھاروالے کھیٹ میں لگا رکھا ہے اور جو میرا رو ٹرین والا ٹرک ہے میں اس کو بھی وہاں سے نکال کے لے آیا ہوں اس کو مجھے ایک ایک ڈبے کو ٹیٹائچ کر کے الگ کرنا پڑا اور اس کے بعد وہاں سے سائروں کو جوڑ کے پھر میں ادھر لے کے آیا اور وہ ساموالے کھیٹ میں کھڑا ہے جو کھیٹ ہارویسٹ ہو چکا ہے وہ کھالی ہے اس کھیٹ سے اسے ہٹاتا ہوں اور وہاں پہ بھی کلٹیویٹر لگاتا ہوں اور اپنی جیپ اور نیا ٹیٹر یہاں پہ پر پارک رکھا ہے انہیں تو یہاں ہی پاک رہن دیتا ہوں پہلے جو ہے سامنے میں کوئی ہارویسٹر دیکھ گیا اس ہارویسٹر کو سٹارٹ کر دوں اور ایک ہارویسٹر اور لیاؤں جا کے سٹور سے یہ ہارویسٹر ہے اور اب دیکھوں کہ یہ ڈائیٹ چل جائے گا یا پہلے جو ہے مجھے اوپر سے اس میں ہوم ٹوپر یوز کر رہا پڑے گا جس سے یہ پٹیٹو کے پلانٹ اوپر کے کٹ جائے پہلے ایک بار ٹرائی کر لیتا ہوں ابھی پہلے چل جائے گا یہ اس سے نکلنے تو لگ گیا پٹیٹو یہ جو ہے نیچے سے نکال رہا ہے یہاں سے ایک بار سائٹ سا دیکھ رہتا ہوں یہ کیا کر رہا ہے کھیت سے پوری مٹی کو ڈک کر رہا ہے اس کے بعد تھوڑے دیر میں یہاں پہ جو ہے پوری مٹی کو فلٹر کر کے نیچے گرا جاتا ہے اور یہاں پہ خالی پٹیٹو رہا جاتا ہے جس نے ابھی گرا دیا تو مٹی یہ واپس جائیں پہ کر جاتی ہے اور پٹیٹو جو ہے اس کے اندر آجاتے ہیں اور ابھی تو جو ہے ہوم ٹوپر کی ضرور پڑھ نہیں رہی یہ کیا کر رہا ہے جتنے ہی پٹیٹو کے یہ پتنے یہ اوپر کے انہیں نیچے گرا جا رہا ہے تو بعد میں شاید انہیں صاف کرنے میں تھوڑی ڈیفکلٹی ہوئے گی ابھی تو کیا کرتا ہوں ابھی پہلے پٹیٹو نکالنے لیتا ہوں اور ایک اور ایسا ہی سیم ٹو سیم لیا آتا ہوں اور اس کے لئے ایک ٹیٹر چیے ہوگا ٹیٹر جو ہے وہ سامنے آ لے آتا ہوں سامنے اوپر پاکو رکھا ہے اس ویلے ٹیٹر میں اٹیچ ہو رہا ہے ہوم ٹوپر یہ ہے ہوم ٹوپر اس سے جو ہے پٹیٹو کے اوپر کے یہ جتنے بھی پلانٹ سے یہ میں کٹ سکتا ہوں اور نیچے پٹیٹو بعد میں ہارویسٹر نکال لے گا اسے بھی لگائی دیتا ہوں یہ بھی صحیح رہے گا یہ اوپر سے کٹ جا رہا ہے اور نیچے پٹیٹو بعد میں آکے ہارویسٹر نکال لے گا یہ بھی ٹھیک ہے اسے بھی کرنے رہتا ہوں یہ بھی کھیت ساپ ہو جائے گا تو پھر ایک اور ٹیٹر چیے ہوگا یہ مجھے ایک اور ٹیٹر لے رہتا ہوں ایک اور ٹیٹر یہ اپنا جے سی بھی والا ہے یہ صحیح ہے یہ بڑا ٹیٹر ہے اس میں ٹیچ کر کے لیاتا ہوں ایک اور ہارویسٹر اور یہاں ٹیٹر بھی جو ہے بڑے سائز گیا اور یہ کہاں چلا گیا آگے اور یہ یہاں پہ اپنا ٹیلی ہینڈلر ابھی تک یہاں ہی پہ پاک کو رکھا ہے یہ میں لازم ٹرائیور اسائنگ کیا تھا اس کو جو ہے اندر اپنی پاکنگ پچانے کے لیے اور وہ یہاں پہ چلا رہا تھا اور ادھر ہی چھوڑ کے چلا گیا روڑ کے بیچ میں اسے تھوڑا روڑ سے سیڈ میں تو پاک کر دوں بلکل روڑ پہ ہی چھوڑ رکھا ہے بس اس کو یہاں چھوڑتا ہوں اور اسے لے کے چلتا ہوں اور تھوڑا جلدی سے لے آتا ہوں کیونکہ یہ کھیت پورا پورا ہارویسٹ کرنا ہے اور یہ کھیت اتنا زیادہ بڑا ہے کہ تین چار ہارویسٹ سے لگا دوں تو بھی کم ہے بس اس ٹرائٹو کے یہاں ہی چھوڑ کے پہلے میں پرچیس کرلوں یہاں سے پرچیس نہیں مطلب رینٹ پہ لینا ہے پرچیس کرنے میں تو کافی جارہ مہنگا پڑے گا یہ والا ہے اور یہ رینٹ پہ لینا ہے ابھی رینٹ پہ جو ہے کافی جارہ سستہ پڑتا ہے دس ہزار یورو کا ہے سستہ تو نہیں ہے میں کھو لگا تھا چار پانہ زار یورو کا ہوگا ابھی بیلنس سف اٹھائیس ہزار یورو بچا ہے تو اب جو ہے جارہ چیزیں رینٹ پہ میں لین سکتا آج پٹیٹو بھی ہے سیل کر گا ہوں گا ان میں سے کچھ پٹیٹو سیل کر دوں گا تو بیلنس آج آجائے گا اور یہ آگیا یہ اس پہ ایزیلی اٹیچ ہو جائے گا ٹیٹر تو بڑے والا ہے صحیح ہے میں یہ بڑے والا ٹیٹر لائے چھوٹے والا ٹیٹر میں پہل لانے کا سوچتا تھا وہ تو شاید اس کو کیچ نہیں پاتا تو اس کو یہاں ہی سے لیاتا ہوں اور یہ جو اوپر دوسرے والے ٹیٹر نے پلانٹ ساف کیا ہے وہاں سے لگائیتا ہوں اس کو ہارویس کرنے کے لیے ایسے یہ والی کروپ خراب تو نہیں ہوگی اس کے اندرے یہاں سے ہاں خراب تو نہیں ہوگی کہیں ایسا نہ ہو اپنی پٹیٹوی کروپ خراب ہو جائے میں بیل سچلا کے لے کے جا رہا ہوں یہ ٹیٹر رک گیا گیا اوہ یہ ٹیٹر رکا ہوگا ہے اس گاڑی کی چکر میں ایک منٹ پہلے میں اس گاڑی کو ہٹا لوں یہاں سے اس گاڑی کو تب بھی فارم پہ لائے پاک کر دوں گا میں یہ پہلے ہارویسٹر لگا دوں تو یہ بھی ہارویسٹر لنا شروع ہو گیا اور اب جو ہے ایک اور ٹیٹر چاہیے ایک اور ٹیٹر ہے میرے پاس اس میں کلٹیوٹر لگا کے وہ سامنے والے کھیت میں کلٹیوٹر لگانا ہے وہاں پہ اپنا وہالا ٹرک بھی کھڑا ہویا ہے یہ سامنے ٹرک ہے اور یہاں پہ ایک ہارویسٹر بھی پاک ہو رہا ہے ہارویسٹر کو تدہ ہی چھوڑے تھا ہارویسٹر بعد میں یہاں ہی پیچھے ہوگا اس والے کھیت میں دیکھتا ہوں ابھی سیپٹیمبر کا سیزن ہے میں کیا لگا سکتا ہوں یہ پورا پورا کھیت کھالی ہے اور ایک کلٹیوٹر تمہیں پاس یہاں پہ ہوگا بھی فارم پہ ابھی سیپٹیمبر کی منت میں میں لگا سکتا ہوں ویٹ بارلے اور کنولا ٹھیک ہے میں کوئی ویٹی لگانا ہے یہاں پہ ویٹی چیز ہمیں کو لگانے کے لیے تو ویٹ لگ سکتا ہے سیپٹیمبر کے سیزن میں ابھی ہارویسٹر تو وہیں پہ ہے یہ ٹرک میں ڈالوں ابھی اس ٹرک میں جو ہے پٹیٹو فلگر کے لے جاؤں گا ابھی اس والے جیپ سے نا اندر چلتا ہوں اور دیکھتا ہوں یہاں پہ کہیں پہ کلٹیوٹر پارک ہو رکھا ہو کیونکہ کلٹیوٹر میں نے پہلے یہاں پہ یوز کیا نہیں ہے ابھی تک نا اس لئے کلٹیوٹر کا دیکھنا پڑے گا اور یہ یہاں پہ جو ہے بھار ٹیبل لگا دیا میں نے بیٹھنے کے لیے اور ادھر یہ تین چار ریڈیاں لگوا دی ہیں ان پہ گولد گپے اور موموس مل رہے ہیں آئس کریم مل رہے ہیں تو ادھر جو ہے کسٹمر آ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں ادھر بیٹھ کے جہاں سے بھی پروفٹ آ دیا ہے وہاں سے ٹھیک ہے اور اپنے اس تلہاب کا پانی بلکل صاف رہتا ہے ایک دم کے لیے بلکل پانی گندہ نہیں ہوتا کلٹیوٹر تو ہے یہاں پہ ہاں یہ والا کلٹیوٹر ہی ہے اس سے چل جاگا کام اور یہ والا کیا یہ سیڈر ہے سیڈر بھی مجھے چاہیے ہوگا سیڈز لگانے کے لیے اور یہ کیا ہے یہ شاید یہ شاید دوسرے والا کلٹیوٹر ہے یہ تو پلو ہے اور یہ ٹرولی ہے تو ٹریکٹر ٹریکٹر کہاں پہ ہے ٹریکٹر تو ادھر ہے ہی نہیں اس والی جیپ میں بھی کلٹیوٹر پیچھے اٹیچ ہو جاگا بھائی جیپ بہت پاورفول ہے آج اسی سے کھیت کلٹیوٹر کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ والا شہر ہوگا نہیں اٹیچ اس کی تو اٹیچمنٹ دوسرے والی ہے تو یہ شاید سیڈر اٹیچ ہو جائے گا باقی تو نہیں ہوئیں گے باقیوں کی اٹیچمنٹ دوسرے والی ہے آج سیڈر ہو گیا اور اس سیڈر سے میں لگا سکتا ہوں کون سن فلاور سویبین شگر کوٹن کیرٹ پینٹ تو یہ وہ والا سیڈر نہیں ہے جس سے میں جو ہے گھیوں بغیر لگا پاؤں گا ادھر تو یہ تو گھاس کاٹنے والی مشین ہے تو یہ ساتھ میں ایک اور سیڈر ہے باقی اس کی اٹیچمنٹ دوسری ہے اس سے شاید کام بن جائے گا یہ بھی سیڈر ہی ہے تو ابھی تو پہلے مجھے ٹیٹر لے کرنا پڑے گا ٹیٹر لے کر آتا ہوں سامنے پارک کو رکھا ہے یہ بھائی ٹیٹر جو ہے پری کھڑا ہوگا ہے گھاس کاٹنے کے لیے تو اس کو لے کر چلتا ہوں پہلے اس میں سے جو ہے سارے سارے اٹیچمنٹ ہٹا دوں یہ دو ہمیں تو ہٹا دیئے اس سے تو آرام سے اٹیچ ہو جائے گا بس ہو گیا اب اسے سامنے لے کھیج میں لگا جتا ہوں اور اسی کھیج میں اپنا ٹرک کھڑا ہوگا ہے اس پرک کو لے کر چلتا ہوں اس میں مجھے پٹیٹو فیل کرنے ایک ہارویسٹر فل ہو گیا بس یہ یہاں پہ کلٹیویٹ کرنے کے لئے لگا دیا اور یہ کلٹیویٹ اس سے ہو رہا ہے بس یہ جو ہے اوپر کا پورا ساف نہیں کر رہا ہے تو جب میں سیٹ لگاؤں گا تب ساف ہو جائے گا یہ یہاں پہ سپرو پڑا رہا گیا جو میں نے گہوں کاٹے ہیں ان کا میں نے جو ہے بوسا یہاں ہی پر ڈال دیا تھا اٹایا نہیں تھا تو وہ یہاں پہ دکھ رہا ہے اور ٹرک کو لے کے چلتا ہوں اور ٹرک جو ہے کافی زیادہ بڑا ہے بٹ یہ کھیت آمنے سامنے ہے تو ایزیلی یہاں سے نکل جائے گا فسے گا نہیں یہ اپنا روٹرین والا ٹرک اور اس کا میں نے جو ہے گول ساپ بنایا ہویا ہے ایسے یہ پوری جو ہے میں نے گول سرکر بنا رہا کی تھی ایسے پاک کر رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی جائی نہیں سکتا ہے اب یہاں سے اسے سیدھا کر لوں اور یہ ٹرک ایک دوسرا ٹرک بھی آیا ہے جو میں نے دوسرے فاہم پہ لیا ہے وہ 1800 ہورس پاور کا ہے وہالا ٹرک لوں گا اس کے لئے وہالا ٹرک ٹھیک ہے یہ ٹرک تو جو ہے 600-700 ہورس پاور کا ہی ہے بس اس سے تو بہت جا پاورفل ہے ہو اور اس کے لئے پاورفل ٹرک چاہیے بھی یہ جو ہے کتنے حرام سے چل رہا ہے اس میں بہت جا لوڑ پڑ رہا ہے یہاں کھیتوں کھیتوں میں لیانے کے تو بلکل ٹھیک ہے یہ اور یہاں پہ جاہا تر ساری جگہ کھولی ہے روڈ بھی کھولی ہیں تو فسے گا نہیں بس ایک جگہ فس گیا تھا وہاں پہ وہاں پہ ہی میری گلتی سے فس آتا کہ وہاں پہ اتنا موڑنے کی جگہ نہیں تھی اور میں نے جو ہے وہاں پہ موڑ دیا گرین مل کے پاس اس لئے وہاں پہ جو ہے پیڑ میں فس گیا اور یہ الہارویسٹر تو فل ہو گیا اس سے بھی زیادہ بار فل ہو گا اور اس میں یہ پٹیٹو اس سائیڈ سے گرائے گا تو یہاں نیچے ٹرک لانا پڑے گا اس میں انلوڈ کیوں نہیں کر رہا اس وائل ٹرک میں شاید آئے گا نہیں یہ پٹیٹو ایک منٹ اس وائل ٹرک میں جو ٹریلر ہے وہ دیکھ بھی لاتا وہ انہیں پٹیٹو آتے بھی ہے یا نہیں آتے تو یہ والے ٹریلر ہیں اور ان میں پٹیٹو تو شاید نہیں آتے باقی بہت ساری کروپ دکھ رہی ہیں جاتر سب ہی چیزیں آتے ہیں اور یہ کافے ساری تو سپائسیس ٹیپ سے بھی دکھ رہے ہیں یہ بتانے کون سے ہیں یہ شرط کے پروڈکشن کے بات کیوں گے بس ایک پٹیٹو ہی نہیں ہے اور پٹیٹو کا ہی مجھے چاہتا تو پٹیٹو کے لیے دوسرا دیکھنا پڑے گا ایک اپنے فارم پر پاک تو رکھا ہے پہلے جو ہے اسے میں یہاں سے ہٹا ہوں یا پر اسے جو ہے یہاں پہ پٹیٹو نکل چکا ہے تو ادھر ہی پارک کر دوں گا اور اسے یہ چھوڑتا ہوں اور اب اندر سے پٹیٹو والی ٹرولی میں دیکھیں ٹیپ والی لے کے آتا ہوں اور یہ والی ٹرولی جو ہے اس میں پٹیٹو آ جائیں گے شاید اس میں پٹیٹو کا ہی لگ رہا ہے اسے دیکھنے میں تو اسے گاڑے سے اٹیچ کر کے لیے چلتا ہوں بس اس گاڑے سے اٹیچ ہو جائے بس اٹیچ منٹ تو سیم ہی ہے پٹیٹو والی پولی لگی ہوئی ہے اس میں پٹیٹو تو کم ہی آئیں گے بڑ پھر بھی میں کو لگ رہا ہے جتنا اس ہارویسٹر میں اتنا تو خالی ہوئی جائے گا اس کے اندر بڑ یہ نا کچھ میں کو الکسا لگ رہا ہے اس میں پیچھے ٹرولی میں فین ٹائپ کیسے میں لگے ہوئے ہیں ابھی کنفرم ہو جائے گا ابھی اس میں پٹیٹو آگئے تو پٹیٹو کے لیے ہے نہیں تو پٹیٹو کے لیے کئی اور دیکھنے پڑے گی اس میں بھی نہیں آئے پٹیٹو تین کیا ہے یہ اس سائیڈ سے تو شاید نہیں آئیں گے آئیں گے تو اس سائیڈ سے آئیں گے تو اس سے ہی رک جا بھائی رک جا الکے سے ہی تو مہینے کرے تھے یہ زیادہ ہی گر گئے اس کو مینوالی اس کے اوپر کر دیتا ہوں اب تو آئی جائیں گے یہ ایسے مینوالی تو پھر میں اس والے ٹرولی میں بھی انلوڈ کر سکتا ہوں یہاں پہ کر کے دیکھ لیتا ہوں اس کے اندر آ جائیں تو اس میں نہیں آئی اوپشن کوئی دوسرے ٹرولی مجھے پٹیٹو کے لیے لانے ہی پڑے گی ایک تو یہ ایدھر اٹکے جا رہا ہے کہاں اٹکاپ کی بار پیچھے ٹیر اٹک گیا اس والے ٹرک کو تھوڑا سا آئے کر کے پا کرتا ہوں یہاں پہ کوئی نو کوئی ویکل اٹکتا ہی رہے گا یہاں پہ ٹھیک ہے اور ابھی جو دوسرے ٹرولی کھڑی ہے اپنے فارم پہ اسے دیکھ لیتا ہوں پہلے اس کے پاس سلتا ہوں اس کا موڑل نمبر دیکھتا ہوں اور شو روم پہ چیک کرتا ہوں یہاں سے کہ اس میں جو ہے میں کیا کیا لوڑ کر سکتا ہوں یہ والے ٹرولی ہے پہلے تو اس کو یہاں اٹھا دوں اور اس کو دیکھ لوں اس کا کون سا موڑل نمبر ہے یہ یہ ہوم سٹر ٹو تھاوزنٹ ہے اور اس پہ کہیں لکھا ہے کہ پٹیٹو وغیرہ کہ ادھر تو نہیں لکھا ہوا لوڑ لکھا ہوا ہے اس میں ایک منٹ کس چیز کا ہے یہ تو یہ والے ٹرولی میں بھی شاید پٹیٹو نہیں آسکتا پٹیٹو کلافہ سب کچھ ہی آسکتا ہے تو پٹیٹو کے لیے پتہ نہیں کون سی سپیشل ٹرولی چاہیے ایک بار دیکھ لوں پٹیٹو والی کٹیگری میں یہاں پہ آ جائے گا کوئی الگی ٹرولی چاہیے اور ٹرولی تو یہاں دیکھ بھی نہیں رہی پٹیٹو کے لیے کوئی ٹرولی نہیں آتے گیا یا پٹیٹو میں دیکھتے ہیں یہاں پہ ٹریلر میں آ جائے گا یہ آتو رہی ہے پٹیٹو کے لیے چھوٹے والی اور یہ بڑے والی ہے اس میں بھی آ سکتا ہے یہ ٹرولی یہاں مل ہی نہیں مجھے اس میں پٹیٹو آ سکتے ہیں یہ والی تو ہے نہیں یہ àsگئے اس میں اندر کھالی ہے جو میں پاس ابھی ہے اس میں کچھ لگا ہے پیچھے ایک کام کرتا ہوں ایک چھوٹے ٹرولی لے لاتا ہوں یہ والی یہ والی چل جائے گی یہ اپنی جیب کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی اسے جیب کے ساتھ اٹیچ کر کے لیاتا ہوں اور یہ تو فلال رینڈ پر آنے والی ہے خرید نکلے تو پیسے ہی نہیں ہے اس فاہم پر اور اسے جو ہے اس والی جیب کے ساتھ اٹیچ کر لاتا ہوں اوپن والی جیب کے ساتھ اس کی ہینلنگ کاپی صحیح ہے یہاں جیب جو ہے کامپے جہاں صحیح رگتی ہے پوری اوپن ہے اور اس وقت جیپ بھی ٹاپ سپیڈ سیف نائنٹی فائب کی ہے صحیح ہے نائنٹی فائب کی سپیڈ بھی اس جیپ کیس آپ سے اور یہ ٹرولی تو یہاں پر آئی رکھی ہے تو میں نے لے ہی لیتی اسے خالی اٹیچ کر کے لے چلنا ہے اور کور کھولتا ہوں اس کا پیچھے کا اور سیدھا جو ہے اس میں پٹیٹو ان لوڈ کرتا ہوں اور ایک بار پٹیٹو سیل بھی کری آتا ہوں اور یہ یہاں سے اپنا ہی خیلتا تھا یہ دوسرا آرویسٹر بھی کھڑا ہوا ہے یہ بھی فل ہو گیا ہوگا پہلے اسے خالی کر لیتا ہوں دونوں آرویسٹر جو آن لوڈ ہو جائیں گے اس کے اندر اس میں سیدھا آن لوڈ ہو نی لگیا ہے یہ والے ٹرولی ٹھیک ہے اس جیپ سے جو ہے اس ٹرولی کو لکے جاؤں گا جلتی بھی پہنچ جائے گی ٹیٹر سلو چلتا ہے جیپ جاتے چل لیتی ہے یہ ٹرولی تو پوری ہنڈر پشن فل ہو گئی اور یہ والا آرویسٹر کھالی بھی نہیں ہوا یہ ٹرولی جو ہے ایک بار پہ تو کھالی نہیں کر پائے گی اس آرویسٹر کو تو اس کا مطلب مجھے اس ٹرولی کے پیچھے ایک دو ٹرولی اور اٹیچ کرنی پڑھیں گی اس ٹرولی کے پیچھے بھی دوسری ٹرولی اٹیچ کرنی کی آپشن ہوتی ہے پہلے جو ہے میں اسے چل کے سیل کر جاتا ہوں ابھی ایک بار دیکھ گیلوں میں پہ کی میں پٹیٹو کہا پہ سیل کر سکتا ہوں یہاں پہ پٹیٹو کی لوکیشن میں دیکھنی بڑھے گی سیل کرنی کی پٹیٹو میں سیل کر سکتا ہوں فاس فوڈ ریسٹرنٹ فیڈی ٹرانسپورٹ پھوٹل پک فوڈ وائیل ویسٹ ہاربر ویہرس مارکٹ فاس فوڈ دوار ریسٹرنٹ کہاں پہ ہے اس کو ٹیک کرتا ہوں یہ میں دیکھا ہی نہیں ہے ایدھر کئی لائن دکھری ہوئے گی دور دور تک تو نہیں دکھری ایدھر ہے فاس فوڈ کا ریسٹرنٹ ایدھر ہے ہی نیاز پہ شاید یا پھر ساپنے کی طرف ہوگا ساپنے مارکٹ تو ہے وہاں پہ فاس فوڈ کا ریسٹرنٹ نہیں بڑھا تو کوئی اور مل جائے گا وہاں پہ کافے ساری چیزیں ہیں کئی نحلیتوں میں سیل کر رہی پاؤں گا ایسے اگر میں یہاں پہ کئی بلنگ کھو رہا ہوگا کدھر ہے فاس فوڈ کا ریسٹرنٹ یہاں پہ ہے اور میں ہوں ابھی یہاں پہ یہ اپنے کھیج کے پاس اور میں دوسری درائیشن میں جا رہا ہوں یہ اس درائیشن میں ہے یہ ریونوڑ فارم کیا یہ بھی دیکھنا پڑے گا گروسری باولنگ اینڈ ڈائنر جیلی ٹرانسپورٹ یہ رہا جیلی ٹرانسپورٹ پہ سیل کر سکتا ہوں تو ایدھر چل لیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں شاید یہ ریسٹرنٹ بھی ایک یہ بھی ٹرائی کر لوں گا ایک بار یہاں ہی پہ ہے اسی روڑ پہ لیف جا کے آئے گا جیلی ٹرانسپورٹ تو یہ رہا یہی دکھ گیا پہلے مجھے یہاں ہی پہ سال کر رہیتا ہوں یہ کیا کرو کہ پیچ میں انہوں نے چھوٹی تھی مارکٹ بنا رکھی ہے یہ شوپس بغیرہ ہے یہاں پہ اور آگ اس پہ سیل کرنی کی اپشن تو یہاں ہی سیل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک ٹرولی سے کتنا ملتا ہے آٹھ چاہ لیٹر ایک ٹرولی کے اندر ایک پھل ٹرولی سے صرف ٹھٹی سکس ہنڈر ایڈ یورو ملے ہیں تو یہ تو جو ہے ایک بار پہ اس سے جہا زیادہ تو میرا جو ہے کیول کا کرچہ آ جائے گا اس کو یہاں تک لانے میں اور جو ہے یہاں تک اتنی مہنز کرنے میں تو اس چھوٹے والی ٹرولی سے کام چلے گا نہیں اس چھوٹے والی ٹرولی سے تو میں کھالی جو ہے اینی مز کو ڈال سکتا ہوں کھانا وغیرہ تو اس کے لئے ٹھیک ہے ایسے یہاں پہ سپلائی کرنے کے لئے تو بڑے والی ٹرولی لانے پڑے گی تاکہ جو ہے ایک بار میں میں کافی سارا لا سکوں اور اکھٹا سیل کر سکوں تو ایک بڑے والی ٹرولی بھی جو ہے ابھی پرچیس کروں وہاں پہلے بھی چھوٹے چھوٹے ٹرولی پچیس کر کے تو ایسا بیلنس کرلوں ایٹلیس پچاس دار جور ہوتا ہوں تاکہ میں بڑے والی ٹرولی رینڈ پر لے سکوں یہاں سے جو ہے تھوڑے سے پٹیٹس میں فل کر لیتا ہوں اور پھر جو ہے ایک بار پکس کو دے کے دیکھ لیتا ہوں کی ڈائیٹلی پکس کھا لیں گے یا پھر جو ہے مجھے پروسیس کر کے دینا پڑے گا ایک پروسیسنگ کے لیے بھی ہے پکس کا کھانا بنانے کے لیے اور ادھر کوئی ورکر ہے نہیں اس لیے یہاں پہ انلوڈ ہوگا نہیں یہ مجھے مینویلی انلوڈ کرنا پڑے گا پکس کو پٹیٹس میں ڈائیٹلی دے پایا تو سارے سارے ٹرولی کھالی کر دوں گا ہو گیا فل اور ابھی جو ہے اس میں بچ بھی گیا اس والے ہارویسٹر میں پھلال تو اس ہارویسٹر کو یہاں پہ کام کرنے کے لیے لگا دیا اور یہاں سے اس جیپ کو لے کے نکال لیتا ہوں یہاں پہ پکس والا ہے اور یہاں پہ ٹرائی کر لیتا ہوں ایسے مجھے لگ رہا ہے دل جائے گا پکس کو ڈائیٹلی پکس جو ہے کافی ساری چیز کھالے تھے ہیں ایسے ڈائیٹلی ابھی ہٹ جا آگے سے پک ہٹی نہیں رہا بلکل آگے بیٹا ہوئے آگے ہیں یہاں پہ انلوڈ کرنے کا تو پکس کو بھی جو ہے ڈائیٹلی ڈال سکتا ہے اسے پورا پکس کے لیے ڈال رہتا ہوں پکس کے لیے تو کھانے کے کوئی دکھت نہیں ہونے والی پکس کے لیے تو جو ہے میں نے اتنا بڑا فارم پرچیز کر لیا ہے جہاں پہ اتنے سارے پٹیٹو نکلیں گے اور پٹیٹو جو ہے میں یہاں پہ پورے فول کر دوں گا اور اس کے بعد ایکسٹرہ بھی یہاں پہ لاکے رکھ دوں گا اور اس والے فارم سے جو ہے اگر میں ٹونٹی پرسنٹ پٹیٹوز بھی رکھ لوں تو ان پکس کا جو ہے ایک سالہ کام تو چلی جائے گا پاکی میں سیل کر دوں گا اور یہ پکس جو ہے یہاں باہر کولے میں سو رہے ہیں اب بھی جو ہے اور پٹیٹو اتنے ہارویسٹ دیں گے اتنے میں اس جیب کو یہاں ہی باہر نکال کے پاک کر دیتا ہوں یہاں پہ نکال دیتا ہوں باہر تو بھی تو میں یہاں پہ تین چار ٹرولی اور لاکے ڈالوں گا پٹیٹو کی اور اس کے بعد ایک بڑے بھائی ٹرولی پچیس کروں گا اس سے پہلے جو ہے مجھے کچھ پٹیٹو سیل کرنے پڑیں گے تب جا کے میں جو ہے بڑھا پروفٹ گما پاؤں گا کیونکہ بڑی ٹرولیاں بھر کے لے جاؤں گا تو ایک ساتھ بھی کافی سارے پروفٹ آئے گا باکی یہاں پہ ہورس پر اپنے سائی گھوم رہے ہیں یہ جو ہے پانی کا ٹینکر میں نے یہاں ہی چھوٹ رکھا ہے یہ پانی کا ٹینکر میلی شیپس کو پانی دینے کام آ رہا ہے باقی سب میں تو آٹومیٹکلی پانی جائی رہا ہے تو اپنا یہاں فارم جو ہے کافی زیادہ پیچھے چل رہا ہے جبکہ اس پہ سب سے زیادہ انیمل ہیں اور جو اپنے باقی سارے فارم ہیں وہ تو سائی جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں اور پر پروفٹ بھی اچھا خاص ہے سب سارے چوہے کم پروفٹ یا پھر لوس میں یہی والا فارم ہے اس والے فارم کو بھی جلدی پروفٹ میں لے کے آرہا ہے تو آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہے ویڈیو پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل پر نیو چینل کو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں